تو سہری کریں لیکن ٹھوس ٹھوس کے نہ کریں کہ پھر بدحضمی ہو جائے صحیح خبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس لوگ سہری ساں سے کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا والدہ ان کے بچے کو نظر لگ گئی ہے تو خالی نظر نہیں لگی ہوتی کبھی کبھی سہری لگی ہوتی ایسی کہ سہری کے لیے بارہ لیکن احتمام کرنا یہ خود سنت ہے اور قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ علی عمران میں فرمایا ہے کہ صابرین والصادقین والقانتین والملفقین والمستغفرین بالاسحار کہ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو سور کرتے ہیں صداقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نیک ہوتے ہیں انفاق فیس بلہ کرتے ہیں اور سہری کے وقت استغفار کرتے ہیں تو سہری کے وقت جو استغفار کرتے ہیں یہ سارا سال کے لیے بالخصوص رمضان میں ہوا رہا ہے تو سہری کے وقت کا استغفار یہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بڑا محبوب ہے بالاسحار کا لفظ ہے اسحار سے ہی سہری ہے مغفرت کے لیے اور ایک مناجات ہے محمد عبداللہ علیہ السلام کی تو اس میں وہ فرماتے ہیں اگر تیرہ دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے بعد تو رمضان مبارک ایک ایسا موقع ہے کہ ایک گناہگار وہ خاص الخاص ہی امید رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مغفرت شامل حال رہے گی اس کے بالخصوص سہری کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی جب ان کے بیٹے آئے اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے لئے استغفار کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کے پاس کہ ہمارے گناہ ماف ہو جائیں تو انہیں کہا کہ میں انقریب استغفار کروں گا اور انہیں انتظار کیا شب جمعہ کے سہری کے وقت کا اور سہری کے وقت اپنے بچوں کے لیے سہری تو یہ سنت انبیاء ہے کہ سہری کے وقت آپ کھانا بھی کھا لیجئے اس لئے کہ تاکہ ایک توانا ہی رہے روزہ گزر سکے اور مغفرت بھی طلب کرنے گناہوں کی